اسلام علیکم ناظرین ڈرامی سیر منانگر کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے عریبہ جس کے سامنے اس اکلین بے ہیا کی حقیقت کھولی تو وہ ٹوٹ کر رہ گئی کہ اتنا چال باز انسان تھا اور کیا کیا چالاکیاں کیا کیا جھوٹ نہ بولے اس نے اسی دوران عریبہ کو ڈیووز کے پیپرز بھی ملتے ہیں جو کسی فائل سے نکلتے ہیں وہ تو یہ ڈیووز کے پیپرز دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سکلین اس قدر گھر چکا تھا اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ اس نے مجھے چھوڑنے کا بھی فیستہ کر دیا اب کچھ دیر بیٹنے کے بعد یہی سکلین گھر واپس آیا تاکہ جاؤں اسے اپنی باتوں میں بیلاو پھوس لاؤں اور یہ واپس ہمیشہ کی طرح مجھ سے مان جائے وہ اسے باتوں میں لینے کی کوشش کرتا ہے مگر عریبہ اسے صاف کہہ دیتی ہے سکلین نکلے یہاں سے مگر یہ سکلین تو اس کے قریب آتا چلا گیا عریبہ عریبہ پلیز میری بات تو سنو تو پھر آخر یہی عریبہ اس سکلین کو دھک کے مارتے ہوئے اپنے گھر سے نکالتی ہیں آج اپنے ساتھ یہ سلوک دے کر سکلین بھی حیران رہ گیا اور خاص ہو پر یہ سلوک اس کے ساتھ اس کی بیوی نے کیا جو ہمیشہ پوری زندگی اسے دف کر رہی اب بس وہ کہتے ہیں نا رسی جلگئی پر بل نہیں گیا یہی سکلین فارے کے پاس جا کر سارا غصہ نکالتا ہے اس پر نہیں بلکہ عریبہ پر اس نے میرے سامنے آواز اچھی گی تھی اسے وہ سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی اب وہ اسی کیا سبق سکھائے گا کیونکہ اس سکلین کو تو خود اس فارے سے سبق ملنے والا ہے اور آگے سے فارے بھی اپنے کھو دے ہوئے گڑے میں خود ہی جا پھسے گی کیونکہ رمیس کو اس کی حصلیت معلوم ہو چکی ہے پھر یوں ہی کچھ وقت بیتنے کے بعد مانور کو توکیر کے بارے میں سارا کچھ علم ہو جاتا ہے اب توکیر کے بارے میں اتنی ساری معلومات مانور کو مل کیسے گئی ہو سکتا ہے سکلین جو توکیر کے ساتھ باتیں کر رہا ہو وہی عریبہ سن چکی ہو اور تب ہی اسی نے بتایا ہو اب یہ ساری حقیقتیں جاننے کے بعد تو وہ پریشان ہو گئے رمشاہ کو لے کر وہ تو فراس کو بھی بتا دیتی ہیں سکلین بھائی نے ہم سے جھوٹ بول کر رمشاہ کی شادی توکیر سے کروائی ہے اس کے بدلے میں توکیر سے انہوں نے پارٹنرشپ کی ہے اور ساتھ ہی مانور کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں اتنا کہ اس کے بچے بڑے بڑے ہیں یہ سنتے ہی فراس تو اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے بھائی کی وجہ سے کیا کیا رمشاہ کے ساتھ نہ ہو گیا وہ تو بہت برے طریقے سے ایک بڑی مسئیبت میں بھس چکی ہیں ادھر توکیر کی سکتیاں بھی اس رمشاہ پر بہت بڑھ چکی ہیں اتنا دک تو اب تو اس نے حد ہی کر دی رمشاہ کو کمرے میں بند کر دیا یہی رمشاہ ہو سکتا ہے اپنی بہن مانور کو ہی کال کرے توکیر نے مجھے گھر میں قید کر کے رکھ دیا ہے نہ مجھے کہیں باہر جانے دے رہا ہے میرا یہاں پر دم گھٹ رہا ہے آپ مجھے پلیز یہاں سے آ کر لے جائیں کیونکہ پہلے تو اس توکیر کے سامنے ماہر کی حقیقت بھی نہیں کھلی تھی مگر اب یہ حقیقت بھی اس پر کھل جاتی ہے توکیر جو رمشاہ کے پاس اس کے کمرے میں آئے تھا تو اسی وقت اس کا فون بھجنے لگا توکیر اسی وقت اس کا موبائل دیکھتا ہے جہاں پر ماہر کا نمبر لکھاتا ہے اور وہ بھی ماہر نام کے ساتھ اب یہی توکیر اس رمشاہ کو حکمن کہتا ہے کہ وہ کال ریسیف کرے اور سپیکر پر بات کرے اب جیسی رمشاہ نے کال اٹینڈ کی تو ماہر نے بولنا شروع کیا پھر یوں ہی اس توکیر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے ہوپسو ویورز اب تو تین چار ایک ساتھ تک اس ڈرامے کو بس دی اینڈ کر دینا چاہیے اور جلدہ جلدہ سکلین کا انجام بھی دکھائیں کیونکہ ان پاکستانی ڈراماز میں ویلن اپنا کردار خوب ادا کرتا ہے اپنی چالیں بھی چلتا ہے اپنی چلاکیں بھی دکھاتا ہے مگر پھر جب اس کے انجام کا وقت آتا ہے تو ایک دو ایک ساتھ میں ہی اس کا دی اینڈ کر دیتے ہیں پر ویورز اس کے مطلعے کے آپ گیر آئے رکھتے ہیں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈراماز ریویوز کے لئے آپ دیکھتا رہیے ارد ریوی